اچھا ایک سوال اور بھی ہے کہ بہت سی چیزوں کو رحمت کہا جاتا ہے مفتی اکمل مدنی صاحب نے اپنے ابتدائی جواب کے سرنامے میں یہ بات ارشاد فرمائی مفتی صاحب یہ فرمائی گا کہ بہت سی چیزوں کو رحمت کہا جاتا ہے اب بہت سی چیزیں زحمت بھی بن جاتی ہیں مثال کے طور پر گرمی ہے سردی ہے یا یہ بارش کا ایک سلسلہ ہے کیا فرمائی گا اس حوالے سے پہلے تو ایک بات اچھی طرح ہمیں ذہن نشین رکھ لینے چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کے گناہوں خطاؤں بدقیدگی کے باوجود بظاہر اس کو انعام دے رہا ہے جیسے دنیا میں عزت ہے شہرت ہے دولت ہے یا بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں سیٹ نے ساری زندگی حرام کام کیا اور حرام کمایا جب فوت ہونے لگا تو ہچکیلی اور گئے حضرت دارف آنے سے کھوش کر گئے تو لوگ کہتے ہیں یا اتنا بدکار آدمی تھے اتنی آسان ہوتا ہے تو اس میں بنیادی طور پر علماء نے یہی فرمایا کہ یہ جو انعامات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت نہیں بلکہ قہر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات غافل کو بہت زیادہ دے دیتا ہے اور اپنی رحمت اس کے طرف سے ہٹا لیتا ہے تائید غیبی ہٹا لیتا ہے تو وہ گناہوں پر جری اور دلیر ہو جاتا ہے اور اس کو توبہ کا خیال نہیں آتا تو یہ اللہ کا قہر ہوتا ہے تو اس کو پہچاننا چاہیے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نیک ہے پریزگار ہے متقی ہے عالم دین ہے میرے آقا سید الانبیاء اور سید المتقین سے بڑھ کر کون ہوگا لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ازمائش پیدر پہ متوجہ نہیں تیرہ سالہ مکی زندگی دیکھ لیں اور دس سالہ مدنی زندگی وہاں پر بھی بظاہر سکون نہیں اور یہاں بھی دس سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہدے مسلسل ہے تو اب اگر آپ کی طرف کوئی ازمائش متوجہ ہوتی ہے جو نیک پریزگار ہے تو علماء نے فرمایا یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کی بلندی کا سامان کر رہا ہوتا ہے اور سرکار تو معصوم ہیں لیکن ہم جیسے لوگ اگر کوئی ہوتے ہیں میں تو نہیں کہتا ہوں حضرت جیسے مثلا کوئی نیک ہیں اور ان کے طرف کوئی اللہ کی طرف سے ازمائش متوجہ ہوتے ہیں اور وہ صبر کریں اگر فرض کر لیں کہ کوئی خطا ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی مٹا دیتا ہے ایک تو بنیادی طور پر یہ ذہن نشین دکھنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز ہمیں جو ہماری طبیعت کے موافق ہونا وہ رحمت محسوس ہوتی ہے جو طبیعت کے موافق نہ ہو وہ ذہمت محسوس ہوتی ہے لیکن بعض اوقات وہ ذہمت میں بھی پہلوے رحمت ہوتا ہے نسال کے طور پر بعض اوقات بیوی بڑی توفانی مل جاتی ہے زبان کی تو ویسی بہنیں نراز نو ہماری بہنیں مرد بھی کم نہیں ہے یہ جملہ میں کہہ دیتا ہوں تاکہ ان کو تھوڑا وقت ذہنی سکون ملے ان کے طبیعتیں قرار میں آ جائیں ایسا نو کہ وہ فیسی صاحب مرد ہیں تو مردوں کی فیور کرتے رہتے ہیں تو بعض اوقات مرد کو صبر کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ اب وہ سمجھتا ہے یہ اتنی بڑی زہمت میرے اوپر آگئی ہے یہ لیکن اس میں رحمت کا پہلو کیا ہے کہ وہ جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کی بلندی کا سامان کرتا ہے اور اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے حضرت ابو الحسن خرقانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے میں نے کتاب میں یہی پڑا کوئی ملنے کے لئے آیا گھر پر تو حضرت نہیں تھے تو زوجہ نے بڑی تلخی کے ساتھ اس آدمے سے گفت ہوگی کہ جاؤ بہار ہوں گے دیکھو تو بڑا حیران ہوا کیا حضرت کی زوجہ وہ جنگل کی طرف نکل گیا تو دیکھا حضرت ایک شیر پہ بیٹھے ہوئے آ رہے تو اس نے کہا کہ حضور ماشاءاللہ یہ کرامت اور وہاں تو فرمایا کہ اس پہ صبر نہ کروں تو ایسی کرامت کیسے حاصل ہو تو اب یہ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے اس طرح ہماری بعض بہنیں ہوتی ہیں کہ شوہر جو ہے وہ بڑا بدتمیز قسم کا ہوتا ہے بدتہذیب ہوتا ہے بات باتیں گالی ہاتھ چھوڑ دینا وہ کہتی ہیں اللہ تو نے کس آزمائش میں کر دیا اور واقعی رات دن یہی مصیبت ہوتی ہے بعض وقت ساس کی شکل میں ایک طوفان آتا ہے اور بعض وقت بہو جس نے ڈرامے دیکھ دیکھ کر فرش ترقیب سیکھی ہوتی ہیں وہ اول ساس کے ساتھ وہ ترقیب آزمائے کے اس کو ٹینشن میں اپتلا کر رہی ہوتی ہے یہ ایک دوسرے کے لئے کہہ رہی ہوتی ہیں اللہ اس کے ایکسیڈنٹ ہو جائے موت آجا کمبخت کو میرا زندگی حرام کر رکھی ہے ایک پہلو رحمت یہ ہے کہ صبر کریں گے تو ٹھیک ہے ایسی تنگدستی دیکھیں بظاہر زحمت لیکن صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک روایت کے مطابق غریب لوگ جو ہیں امیروں سے چالیس سال پہلے داخل جنت ہوں گے اور ایک روایت میں کہ اللہ ان کے لئے بڑی آسانیاں پیدا کرے گا اسی طرح جو مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں جو میرے بھائی بین اس وقت مجھے سن رہے ہیں کوئی بیمار ہے تسلسل سے کوئی دکھنستی کے شکار ہے کوئی پریشان ہے صبر کیجئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بروز قیامت دنیا میں آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ انعام دے رہا ہوگا تو جو آفیت میں رہے تھے وہ تمنہ کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں بھیجا جائے اور ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کٹا جائے اور اس پر صبر کر کے ہم بھی یہ انعام پالیں اس لئے ہمیں شاید رکھیں اللہ ظالم نہیں ہے وہ بھولتا نہیں ہے وہ غافل نہیں ہے اس کے خزانوں میں کوئی کبھی نہیں ہے اس کے باوجود اگر وہ کسی آزمائش کو آپ کی میری طرف متوجہ کر رہا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اللہ کا قاہر ہے وہ بھی ایک اللہ کی رحمت کا انداز ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے انشاءاللہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بھی عطا فرمائے گا آخرت بھی عطا فرمائے گا سبحان اللہ کتنا اچھا پیغام بھی ہے ایک اور جواب بھی ہے کہ ہمارے روز مرہ معاملات زندگی میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں اگر ہم اس پہ صبر کرتے رہیں تو اللہ کی رحمت یقینا ہمارا انتظار کر رہی ہوگی اور ہمارے درجات بھی بلند ہوتے ہیں کیونکہ ان اللہ معصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے موسیقی